ٹرمپ ٹھیک ہے ہیٹڈ ہے ان کی پولیسیز ہیں ان کی باتیں ایسی ہیں لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ امریکی عوام کی صرف اگر ہم بات کر رہے ہیں ہم امریکہ سے باہر بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے ہیں بلکل ٹھیک ہیں ہمارے اکمی یہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں امریکی عوام ٹرمپ کو اپنا صدر دیکھنا چاہیں گی کیونکہ وہ ان کی بات کرتے ہیں اکانومی کو بہتر کہنے کی بات کرتے ہیں جی بات یہ ہے کہ ٹرمپ کی جو سپورٹ ہے وہ بیسکلی وائٹ ورکنگ کلاس ہے اور کچھ وائٹ میڈل کلاس ہے اور باقی جو اب امریکہ میں اتنی منورٹیز کی طاقت ہے میکسکنز ہیں لیٹن امریکنز ہیں کالے ہیں بلاکس ایجنز ہیں انڈیان پاکستانی ہیں یہ وہ تو یہ منورٹیز کی سپورٹ تو بلکل نہیں ہے ٹرمپ کو لیکن اکانومی بہتر ہوتی ہے جس طرح وہ باتیں کرتے ہیں تو اس کا فائدہ جو منورٹیز ہیں انہیں بھی ہوگا نا اور جو گھورے ہیں وہاں پہ تقریباً 55% سے 60% کے قریب خطرہ یہ ہے خطرہ یہ ہے کہ اکانومی ہونے بہتر کرنے کے لیے ٹرمپ پوری امریکہ کو ایک بند ملک کرنا چاہ رہا ہے وہ گلوبلائزیشن کے خلاف ہے وہ نہیں چاہتا ہے کہ کوئی امریکن جا کے انڈیا میں فیکٹری لگائے یا پاکستان میں فیکٹری لگائے وہ صرف کہہ رہا ہے کہ آپ آ کے امریکہ میں فیکٹری لگائے جہاں اتنی مہنگائی ہے وہ فیکٹری چل نہیں سکتی تو گلوبلائزیشن کا جو خلاف ہے یہ امریکن ورکنگ کلاس کے لیے ایک بہت اپیلنگ ٹائپ اے مدرشی صاحب دوسرے